جیسا کہ لاشٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا لیٹل یلو فینگ سے بولتا ہے بوس کیا ہم اس پیڑیا کو کھا سکتی ہیں یہ سنکر فینگ کافی زیادہ حران ہو جاتا ہے فینگ اس سے بولتا ہے نہیں ہم اس پیڑیا کو بلکل بھی نہیں کھا سکتی ہیں کیا تم اسے کھا کر اسی کی طرح بننا چاہتی ہو یہ بول کر فینگ جیا سے بولتا ہے جیا مجھے نہیں پتا کہ اس پیڑیا کے اندر وائرس ہے یا پھر نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے دوری رہنا چاہیے اور ہمیں جتنا آ آرام کرنا تھا ہم نے اتنا آرام کر لیا تو چلو اب راستے میں آگے بڑھتے ہیں اور راستے میں ہم کسی نہ کسی سکار کو پکڑ لیں گے اس کے بعد ہم ایک مرگے کو دیکھتے ہیں جو کی بیچارہ بہتی سپیڈ سے بھاگ رہتا ہے اور تب ہی اس کے پیچھوارے میں ایک ایرو آ کر لگتا ہے اور وہ مرگا بیچارہ رونے لگ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرگے کی پیچھے فینگ اس کا سکار کرنے کے لیے اس کے اوپر ایروز مار رہا ہوتا ہے فینگ جیا سے بول اور فینگ کا ایروز سیدھا اس مرگی کے متھی میں جا کر لگتا اور وہ بیچاری مرگی وہیں پر مر جاتی ہے اس کے بعد بھولو گے ایک کھنڈر سی جگہیں پر آ کر رک جاتے ہیں فینگ ان دونوں سے بولتے ہیں چلو اس جگہیں پر رک کر تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اور کھانا کھاتی ہیں تم دونوں ساتھ میں مل کر جمین کے اندرے گھڑا کھوٹ کر مجھے وہاں پر دبا دو اور پھر ییلو اور جیا دونوں ساتھ میں مل کر جمین کے اندرے گھڑا کھوٹے ہیں اور فینگ اس کے اندر دبا دیتی ہیں فینگ بولتا ہے راستے میں آتے ہوئے ہمیں کئی ساری رونس ملیا کر یہاں پر ریگستان میں اتنی ساری رونس کیوں ہیں اس کے بعد وہ لوگ اس مرگی کو کٹ کر اس کو کھانے لگ جاتی ہیں فینگ بولتا ہے چلو جو بھی ہو اس کو چھوڑ دو چلو پہلے رات کا کھانا کھاتے اور کھانا کھانے کے بعد ہم کچھ ٹائم آرام کریں گے اس مرگی کے میٹ کو کھانے کے بعد فینگ کو اور بھی کافی سارے ٹریجر باکس ملتی ہیں فینگ بولتا ہے مج مجھے لگا نہیں تھا کہ اس مرگی کا میٹ اتنا زیادہ اچھا ہوگا مجھے لگا تھا کہ اس مرگی کا میٹ بہت زیادہ ہارڈ ہوگا لیکن اس مرگی کا میٹ تو بہت زیادہ سوفٹ ہے اسے کھانے میں مجھا آرہا ہے یلو بھی بولتا ہے بوس آپ نے بلکل صحیح بولا ہے اس مرگی کا میٹ تو بہت زیادہ اچھ ہے جیا فینگ سے پوستی ہے ڈیڈی آکری یہ ہارڈ میٹ کیا ہوتا ہے فینگ جیا کو بتاتا ہے کہ ہارڈ میٹ اسے کہتے ہیں جس میٹ کے اندر پانے کی کم ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو اسے کھانا مسکل ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ جومبیس بیڑیا اور تب ہی ہم دیکھتے کہ ایک دیوار کے پیچھے سے ایک بیڑیاں ان لوگوں کو چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے فینگ اور جیا کو بھی یہ فیل ہو جاتا ہے اور تب ہی اس دیوار کے پیچھے سے کافی سارے بیڑیاں نکل کر ان کی طرف آنے لگ جاتے ہیں ان سبھی بیڑیوں کو دیکھ کر فینگ بولتا ہے خون کے پیاسے بیڑیوں کے بارے میں کیسے بول گیا میں نے ابھی ابھی جس مرگی کا سکار کیا اس کے بلڈ کی جو سمیل ہے وہ ان کمینے بیڑیوں کو اپنی طرف اٹریکٹیو تو کرے گا ہی نہ فینگ ان دونوں سے بولتا ہے ییلو تم جلدی سے اس کینن کی اوپر چڑ جاؤ اور جیا تم آسمان میں جا کر وہیں سے میری سپورٹ کرنا تو فینگ کی بات سن کر ییلو بھی اس کینن کی اوپر چڑ جاتا اور جیا بھی بولتی ہے ٹھیک ہے ڈیڈی اس کے بعد فینگ اپنے سبھی ویپن اٹھا کر فائٹ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے فینگ ان بیڑیوں سے بولتا ہے تمہارا بھائی اتنا بھی جیدہ کمجور نہیں ہے بھلی میں دن میں چار پانچ بار ہلاتا ہوں لیکن مجھے سالو تم لوگ انہیں سمجھ کیا رکھے اور اگر تم لوگ میرا کھانا چورانا چاہتے ہو تو میں بھی تم لوگوں کو مار کر اپنے ٹریجر باکس بنا لوں گا اور دوسری طرف وہ سبھی بیڑیے بھی جور سے حالو کرتے ہوئے باگتے ہوئے فینگ کی طرف آ رہے ہوتی ہیں فینگ اپنے کروزبو کا ایم ایک بیڑیے کی طرف کر کے اسے سوٹ کر دیتا ہے اور فینگ کہہ رہو سیدھا ایک بیڑیے کو جا کر لگتا ہے اور اس بیچارے بیڑیے کا وہیں پر کام تمام ہو جاتا ہے اس سے باقی کے بیڑیوں کو اور بھی جدہ گھسہ آ جاتا ہے اور وہ اور بھی جدہ سپیڈ سے سیدھا فینگ کے پاس آ کر اس کے اوپر اٹیک کرنے لگ جاتی ہیں اور آگے سے فینگ بھی اپنے چاکو اور سوٹ سے ان کے اوپر حلہ بول دیتا ہے اور تب بھی جیہ آسمان سے بہتی سپیڈ سے فرائے کرتے ہوئے نیچے آتی ہے اور وہ ایک بیڑیے کو اٹھا کر سیدھا آسمان کے اندر لے کر چلی جاتی ہے فینگ ان سب بھی بیڑیوں سے فائٹ کری رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی فینگ کی پیچھے ایک اور بیڑیا آ جاتا ہے اور وہ سیدھا فینگ کی اوپر سیکریٹلی فینگ کی پیچھے سے اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر جیہ جلدی سے جیہ نے جس بیڑیے کو اٹھا رکھا ہوتا ہے جیہ اسے نیچے گرا دیتی ہے اور وہ بیڑیا سیدھا فینگ کی اوپر جو بیڑیا اٹیک کر رہا تھا اس کے اوپر آ کر گرتا ہے یہ دیکھ کر فینگ خوش ہو جاتا اور فینگ ایک بار پھر سے اپنی سوارڈ اٹھا کر اس بیڑیا کے اوپر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ بیڑیا وہاں سے ہٹ جاتا اور فینگ کے اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے اس کے بعد وہ سب بیڑیا ایک سیڈ میں ہو کر پھر سے فینگ کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور دوسری طرح فینگ اور جیا ہو جاتی ہیں لیکن تب ہی ایک بیڑیا جھوڑ سے ہاؤل کرتا ہے جسے سنتے باقی کے بیڑیا وہیں پر رکھ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر فینگ اپنی خطرناک انرجی کو ریلیز کرتے ہوئے بولتا ہے کیا یہ بیڑیا یہاں سے پیچھے ہٹنے والے ہیں یا پھر یہ ایک بار پھر سے اکٹھا ہو کر مجھ پر اٹیک کرنے والے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیڑیا پیچھے کی طرف گھوم جاتا اور وہ سب بیڑیا پیچھے کی طرف چل پڑتے ہیں اور ایک بیڑیا جاتے جاتے فینگ کو گھسے بری نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے ان سب بیڑیوں کو وہاں سے جاتی ہوئے دیکھ کر فینگ بولتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان بیڑیوں کے اوپر کسی اور اینیمل نے اٹیک کر دیا ہے آخر ایسا کون سا اینیمل ہے جو بیڑیوں کے گروپ کے اوپر اٹیک کرنے کی حمد رکھتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے جومبی سپیڑیے نورمل والے جومبی سپیڑیوں کو کھا رہے ہوتی ہیں اور آگے سے وہ نورمل بیڑیے بھی ان جومبی سپیڑیوں کو کھا رہے ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر فینگ حرانی سے بولتا ہے یہاں پر تو اور بھی کافی سارے جومبی سپیڑیے ہیں اور تب بھی وہاں پر اور بھی کافی سارے جومبی سپیڑیے آ جاتے ہیں اور ان جومبی سپیڑیوں میں ان کا لیڈر بھی ہوتتا ہے ان کو دیکھ کر فینگ جیا یلو وہ تینوں بھی کافی زیادہ گبرا جاتی ہیں فینگ بولتا ہے یہاں پر تو کافی سارے جومبیس پیڑی اور ان کا ایک لیٹر بھی اب مجھے تھوڑی بہت بری فیلنگ آ رہی ہے لیکن تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار کے اوپر کوئی اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور اس دیوار کے پیچھے سے ایک جومبیس نکلتا ہے اور وہ جومبیس اس دیوار کو ٹاپ کر سیدھا ایک بیڑیے کو کاٹ لیتا ہے اسے دیکھ کر فینگ کافی جیدہ گبرا جاتا ہے فینگ بولتا ہے کہ یہ ایک انسان کی جندہ لاس ہے وہ جومبیس بیڑیے کو کاٹ کر اس کا کھون پینے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر فینگ اور بھی جیدہ گبرا جاتا ہے فینگ بولتا ہے کہ یہ جومبیس بیڑیے کو بھی اپنی طرف بنا رہا ہے اور تب ہی اس جومبی کی نظر فینگ کے اوپر پڑ جاتی ہے اور وہ باگتے ہوئے سیدھا فینگ کی طرف آنے لگتا ہے اور دوسری طرف وہ نارمل بیڑیہ جسے ابھی ابھی جومبیس نے کٹا تھا وہ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھی جومبیس میں بدل جاتا ہے اور وہ ایک جمپ کر کے نارمل بیڑیوں کے اوپر سیدھا اٹیک کر دیتا ہے اس بیڑیوں کو جومبیس کے اندر بدلتے ہوئے دیکھ کر وہ تینوں کافی جیدہ گبرا جاتی ہیں فینگ بولتا ہے یہ تو بہت جیدہ خطرناک ہے اس جومبی نے اس بیڑیوں کو کاٹ کر اس کے اندر سے سارا کھون اور پانی پی لیا اور اس بیڑیوں کو ایک جومبیس کے اندر بدل دیا اور اب یہ سالہ ہمیں کھانے کے لیے آ رہے یہ بول کر فینگ جلدی سے اپنی سوارڈ اٹھا کر اس جومبیس کے اوپر مارتا ہے لیکن وہ جومبی اپنی بوڈی کو نیچے کی طرف کر کے فینگ کے اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے فینگ اور بھی گسے میں بولتے ہیں اس جومبی کا سریر تو بہت جدہ لچیل ہے چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم میرے کتنے ایک اٹیک سے بچتی ہو یہ بول کر فینگ اس جومبیس کے اوپر کافی سارے سلیس اٹیک مارتا ہے لیکن اس جومبیس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور تب ہی وہ جومبی فینگ کے کافی زیادہ پاس آ جاتا ہے اور وہ فینگ کو کھانے کے لیے اپنا بڑے سے موں کو کھول لیتا ہے فینگ اپنی من میں بولتا ہے اس جومبیس کی جو چمڑی ہے وہ بہت جدہ موٹی اور اسے درد تو میاں خلیفہ کی طرح بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے اس طرح کی پلینگ اس جومبیس کو مارنے کے لیے بیکار ہے کیا مجھے اپنی پوری پاور کا یوز کر کے اس جومبیس کا سیر کاٹ دینا چاہیے یا پھر میں اس جومبیس کے پیر کاٹ دوں جس سے کہ اس جومبیس کی سپیڈ سلو ہو جائے گی یہ بول کر فینگ اپنی سوارڈ کو جھوڑ سے گماتا اور اس جومبیس کے ایک پیر کو کاٹ دیتا ہے جس سے کہ اس جومبیس کا بیلنس بکڑ جاتا اور وہ سیدھا نیچے گر جاتا اور اس کا سیر فینگ کی کینن کے ساتھ ما کر لگتا ہے لیکن وہ جومبی تو میاں خلیفہ کی طرح ہوتا ہے اسے گھنٹا بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ فینگ کو کھانے کے لیے خطرنا کلوک کے ساتھ فینگ کو دیکھنے لگ جاتا ہے اسے دیکھ کر فینگ بولتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط decision لے لیا اور تب ہی وہ جومبی اپنے بڑے سے موں کو کھول کر فینگ کو کھانے لگتا ہے فینگ بہت جیدہ گبرا جاتا ہے فینگ بولتا ہے میں ایک جومبی فلاور نہیں بننا چاہتا وہ جومبی سیدھا فینگ کے ہاتھ یعنی کی فینگ کے پتے کو کٹتا ہے اور تھوڑے سے فریسر کے گن وہ فینگ کا پتہ ٹوٹ کے الگ ہو جاتا ہے فینگ ہستے اس جومبی سے بولتا ہے کیا تم مجھے کٹ کر میرا بھی پانی چوسنا چاہتے ہو اور مجھے بھی جومبیس بنانا چاہتے ہو لیکن یہ تنا بھی آسان نہیں ہے اسے اس جومبیس کو بھی گصہ آ جاتا ہے وہ اپنے بڑے سے موں کو کھول کر فینگ کے سیر کو اپنے موں کے اندر ڈال لیتا ہے فینگ چلا کے اس جومبی سے بولتا بے کمینی جومبی تو ایک فلاور کو اس طرح سے ڈسٹروئی نہیں کر سکتا اور دیکھتے دیکھتے فینگ کافی زیادہ مرجا جاتا ہے فینگ بولتا ہے یہ جومبی بہن کا گوڑا تو سچ میں میری پانی کو سوک رہے اور پھر وہاں پر جیا بھی آ جاتی ہے جیا اپنے دونوں پنجوں سے اس جومبیس کو پکڑ کر اسے بولتی ہے گندی سکل والے جومبی میرے ڈیڈی کو جانے دو یہ بول کر جیا اس جومبیس کو اوپر کی طرف کھچنے لگ جاتی ہے تاکہ وہ فینگ کو چھوڑ دے لیکن وہ جومبیس فینگ کو نہیں چھوڑتا ہے فینگ جیا سے بولتا ہے جیا تم اس جومبیس کو اس طرح سے نہیں کھس سکتی ورنہ میرے سیر کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور تبھی ییلو بھی ایکسن میں آ جاتا ہے وہ فینگ کا ایک ایرو اٹھا کر اس جومبیس کی آنکھ میں گسا دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ جومبیس فینگ کے سیر کو نہیں چھوڑتا ہے فینگ اپنی سوارڈ اٹھا کر اس جومبیس سے بولتا ہے پہلے میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تمہیں مارنا ہی پڑے گا یہ بول کر فینگ اپنی سوارڈ کو جومبیس کے سیر کے اندر گسا دیتا ہے جسے کہ وہ جومبی فینگ کے سیر کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ جومبی وہی پر نیچی گر کر مر جاتا ہے فینگ ییلو سے بولتا ہے ییلو میری ہیلپ کرنے کے لیے تمہارا بہت جدہ ٹھینکیو آگے سے ییلو بولتا ہے بوس کیا تم ٹھیک ہو جیہا بھی وہاں پر آ جاتی ہے جیہا فینگ سے بولتا ہے ڈیڈی کیا آپ کو چھوٹ لگی ہے فینگ بولتا ہے میں ٹھیک ہو میں نے بس اپنا پتہ اور تھوڑا بہت پانی کھو دی ہے فینگ جلدی سے اپنی جڑوں والے پوشک تطر وہ تھوڑے بہت پانی کو پی لیتا ہے اور دیکھتے دیکھتے فینگ پوری طرح سے ہیل ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر جیہا خوص ہو جاتی ہے جیہا بولتا ہے کہ سکر ہے ڈیڈی آپ اپنی جڑوں کے اندر پوشک تطروں کو ایبزورپ کر سکتی ہیں جسے کہ آپ جلدی سے جلدی خود کو ریکاور کر سکتی ہیں اور تب ہی ان لوگوں کو کافی ساری آوازیں سنائے دیتی ہیں ان کو سن کر فینگ بولتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان بیڈیوں کی فائٹ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے یہ بول کر فینگ اپنے سامنے کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر فینگ سے تھوڑا سا دوری وہ جومبیس اور وہ بیڈی آپس میں فائٹ کر رہے ہوتی ہیں اور ایک اور جومبیس ایک اور بیڈیو کو کٹ لیتا ہے فینگ بولتا ہے اس جومبیس انہوں سپیڈی کو کٹ لیا اس کا مدل کچھ ٹائم کے بعد وہ بیڈیا بھی جومبیس پیڈیا میں بدل جائے گا اور پھر وہ جومبیس بیڈیا بھی اور بھی کافی سارے بیڈیو کو جومبیس پیڈیا میں بدل دے گا اور پھر ان سبی کا سامنا کرنا ہمارے لیے مسکل ہو سکتا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے یہ بول کر فینگ اپنی کروزبو کو نکال کر اپنا ایم اس چومبیس کی طرف کر دیتا ہے اور فینگ اپنی کروزبو سے ایک ایرو کو سوٹ کرتا ہے وہ ایرو بہتی سپیڈ سے اس چومبیس کی سیر میں جا کر لگتی ہے لیکن وہ ایرو پوری طرح سے اس چومبیس کی سیر کے اندر نہیں جاتی ہے یہ دیکھ کر فینگ بولتا ہے وہ جومبیس اس کروزبو کی رہن سے باہر ہے اس لیے اس کا ایرو ہے وہ اس چومبیس کے سیر کے آر پار نہیں جا پایا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس چومبیس کی پیچھے ایک بیڑیا آ جاتا ہے وہ جمپ کر کے سیدھا اس کے سیر کی طرف جاتا ہے اور اس کے سیر کو نیچے جمین پر دبا دیتا ہے جس کے کارن فینگ کا جو ایرو ہوتا ہے وہ چومبیس کے سیر کے آر پار ہو جاتا اور وہ جومبی بھی وہی پر مر جاتا ہے اس چومبیس کو مارنے کے بعد وہ بیڑیا جھوڑ سے ہاؤل کرتا ہے یہ سب کچھ دے کر فینگ بولتا ہے یہ بیڑیا تو بہت جدہ سمارٹ ہے اس بیڑیا کو یہ پتا تھا اگر وہ چومبیس کے سیر کو نیچے جمین پر دباتا ہے تو وہ ایرو اس چومبیس کے سیر کے آر پار ہو جائے گا اور وہ چومبیس مر جائے گا اس کے بعد وہ بیڑیا ہاؤل کرنے کے بعد باپیس سے فینگ کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے وہ اپنے باقی کے دوستوں کو بھی بلا لیتا ہے یہ دیکھ کر فینگ اپنی خطرناک لوگ کے ساتھ ان بیڑیوں سے بولتا ہے کیا تم سبھی ابھی بھی مجھ سے فائٹ کرنا چاہتی ہو اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے میں تم سبھی کو مار دوں گا لیکن تب ہی ہم دیکھتے کہ وہ بیڑیا پیچھے کی طرف گم جاتا وہ وہاں سے جانے لگ جاتا ہے ان بیڑیوں کو باپس جاتے ہوئے دیکھ کر فینگ بولتا ہے ان بیڑیوں کے اندر ابھی بھی تھوڑی سی اکل تو ہے اس کے بعد فینگ وہاں پر پڑی ہوئی بوڈیز کو دیکھ کر بولتا ہے اب ہمیں کھانے کی کوئی بھی چنتہ نہیں ہے لیکن ہم ان بیڑیوں کو بلکل بھی نہیں کھائیں گے جو جومبیس بن چکے ہم انہی بیڑیوں کو کھائیں گے جو جومبیس نہیں بنے ہیں یہ بول کر فینگ جیا سے بولتا ہے جیا میں نے جتنے بھی ایروز کو سوٹ کیا تھا تم ان سبھی کو اکٹھا کر لو اور میں ان بیڑیوں کی بوڈیز کو اکٹھا کرتا تو آگے سے جیا بولتے ہیں ٹھیک ہے ڈیڈی اس کے بعد فینگ ایک نارمل بیڑیے کی بوڈیز کو کٹ لیتا اور وہ تینوں ساتھ میں مل کر اس کو کھانے لگ جاتی ہیں اس بیڑیے کو کھانے کے بعد فینگ کو اور بھی کافی سارے ٹریزر باکس مل جاتی ہیں جیا وہاں پر باقی کی بچی ہوئی ڈیڈ بوڈیز کی طرف دیکھ کر فینگ سے بولتی ہے ڈیڈی کیا ہم ان باقی کی ڈیڈ بوڈیز کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں تاکہ ہم راستے میں ان کو کھا پائیں فینگ جیہ سے بولتا ہے نہیں ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہیں اور گرمی کے کارنے ان بیڑیوں کی جو بوڈی ہے وہ بہتی جلد سڑ جائے گی فینگ اپنے من میں بولتا ہے لیکن اگر ہم ان ڈیڈ بوڈیز کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو ان ڈیڈ بوڈیز کے اوپر کافی ساری مکھی آئیں گی اور میں ان مکھیوں کو کھا سکتا ہوں لیکن یار میں اتنا بھی لالچی نہیں ہوں کہ میں مکھیوں کو کھانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں یہ سوچ کر فینگ اپنی جڑوں کو فیل کرتے ہوئے بولتا ہے میری جتنی بھی جڑی تھی میں نے ان سبی کے اندر پوشک تطووں کو پوری طرح سے برد دیا اس لئے میں ان بوڈیز کو اپنی جڑوں کے اندر سٹور نہیں کر سکتا اس لئے اب ہمارے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے ہمیں ان ڈیڈ بوڈیز کو یہی پر چھوڑنا ہوگا اس کے بعد فینگ سیشٹم سے بولتا ہے سیشٹم جلدی سے میرے سبی ٹریجر باکس کو اپن کر دو تو آگے سے سیشٹم بولتا ہے ٹھیک ہے ماسٹر یہ بول کر سیشٹم فینگ کے سبی ٹریجر باکس کو اپن کر دیتا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح فینگ کو سبی ٹریجر باکس میں سے 20-20 ہزار ایولوشن پوائنٹ ملتی ہیں یہ دیکھ کر فینگ سیشٹم سے بولتا ہے سیشٹم سالح اب تو تجھے گالے دینے کا بھی منی کرتا ہے کیا تم تھوڑا سا دلدار ہو کر مجھے کچھ اچھا سمان نہیں دے سکتا ہے سیشٹم فینگ سے بولتا ہے سر جی تمہارے جو ابھی کی سیچوئیسن ہے وہ میرے سے اچھا کون ہی جانتا ہے فینگ سیشٹم سے بولتا ہے سالح سیشٹم بھگواس مت کر میری ابھی کی جو سیچوئیسن ہے اس سے تمہارے سیشٹم کا کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہے سیشٹم فینگ سے بولتا ہے سر جی آپ صرف ایک پودے اور آپ اپنے ساتھ جین کو فیوز کر کے آپ اپنی پاور کو بڑھا سکتے ہو اور اگر آپ کو ٹریجر باکس میں سے ایک پوشک تتو والی جڑی یا پھر بوٹل تنہ مل جاتی اور آپ اسے اپنی جڑ کے ساتھ میں فیوز کر لیتی ہیں تو آپ کی یہ جو کہنے نینے یہ ٹوٹ جائے گی یہ سن کر فینگ بولتا ہے ہاں یار سیشٹم تو نے بولا تو بالکل صحیح ہے کاس کی مجھے جلدے سے جلدے ایک اچھے خاصے پوشک تتو والی جمین مل جائے اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد فینگ جیا کی پیٹ کیو پر چڑ جاتا اور فینگ جیا سے بولتا ہے جیا چلو آگے چلتی ہے تو آگے سے جیا بھی بولتی ہے ٹھیک ہے ڈیڈی اور پھر ہم کچھ دنوں کے بعد کا سین دیکھتی ہیں جہاں پر فینگ بولتا ہے سالہ یہ ریگستان تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اس لئے تو سالے وہ انسان اپنے ساتھ اونٹھ لے کر آئے تھی یہ بول کر فینگ جیا سے بولتا ہے جیا ابھی کے دن کے ٹائم میں گرمی بہت جاد ہے اس لئے اس گرمی سے بچنے کے لئے وہاں پر نیچے جو روح سے وہاں پر چلتی ہیں اور جب رات ہو جائے گی تو یہ گرمی کم ہو جائے گی اور ہم رات کو آگے کے سفر کے لئے بڑھیں گے جیا فینگ سے بولتا ہے لیکن ڈیڈی ہمارا جو پانی ہے ہم نے اسے اولموشٹ یوز کر لیا ہے ہمیں جلدی سے جلدی پانی کو ڈونڈنا ہوگا فینگ اسے بولتا ہے مجھے پتا ہے لیکن یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے اور تم کافی دنوں سے لگاتار فلائے کر رہی ہے اس لئے تم اسے اور زیادہ سہن نہیں کر سکتی ہو وہاں پر سامنے نیچے دیکھو وہاں پر ایک رونس ہے ہم لوگ وہی پر چل کر آرام کرتے ہیں اور پھر وہ لوگ وہاں پر نیچے رونس میں آ جاتی ہیں فینگ بولتا ہے میں کافی دنوں سے ایسی رونس کو دیکھ رہا ہوں جو پہلے کسی کے گاؤں یا پھر کسی کے گھر ہوا کرتے تھے آخرین سب چیزوں کو بنا کون رہا ہے جیا جیسی اپنے سامنے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھ کر جیا کافی جدہ گبرا جاتی ہے جیا گبرا جاتے ہوئے فینگ سے بولتے ہیں ڈیڈی وہاں پر دیکھو وہاں پر ایک جومبی ہے یہ سن کر فینگ جلدی سے اپنے سوارڈ کو نکال کر فائٹ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور فینگ جیسے اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک ڈیڈ بوڈی پڑی ہوتی ہے اسے دیکھ کر فینگ بولتا ہے یہ کوئی جومبی نہیں بلکہ یہ تو ایک ڈیڈ بوڈی ہے اور اس بندے کو دیکھ کر یہ بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ریگستان میں رہنے کے اکارن مر گیا اس کے ہاتھ میں ایک چاکور وہ چاک وہ اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہا ہے یعنی کہ اس بندے نے سوسائٹ کیا ہے یہ بول کر فینگ جیہ سے بولتا ہے جیہ مجھے سرونس کے تھوڑا سا اور آگے لے کر جاؤ تو جیہ بولتی ہے ٹھیک ہے ڈیڈی اس کے بعد جیہ فینگ کو سرونس کے تھوڑا سا آگے لے کر جاتی ہے تو ان لوگوں کو وہاں پر اور بھی کافی ساری ڈیڈ بوڈیز دیکھنے کو ملتی ہیں ان سبھی ڈیڈ بوڈیز کو دیکھ کر فینگ بولتا ہے یہاں پر تو اور بھی کافی ساری ڈیڈ بوڈیز ہیں اور ان کی ڈیڈ بوڈیز کے اوپر کوئی بھی کاٹنے کا نسان نہیں ہے یعنی کہ ان کو جومبیز نے تو نہیں مارا ہے اور یہاں پر کچھ ڈیڈ بوڈیز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی سوسائٹ کری ہیں ساد سے ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ جومبی نہیں بننا چاہتی تھے کیا ان سبھی بندوں کی موت کا کارن وہ جومبی ہو سکتی ہیں جیہ بھی فینگ کی یہ سب باتیں سنتے ہوئے جیہ فینگ کو اپنی پیٹ سے نیچے اتار کر نیچے جمین پر رکھ دیتی ہے اور فینگ کی اوپر پانی ڈالنے لگ جاتی ہے فینگ جلدی سے چلا کے جیہ سے بولتے ہیں جیہ آخر تم یہ کیا کری ہو جلدی سے وہیں پر اک جاؤ جیہ فینگ سے بولتے ہیں ڈیڈی آخر آپ مجھے کیوں روک رہی ہو میں تو آپ کو پانی دینے میں ہیلپ کر رہی ہوں فینگ جیہ کو بتاتا ہے کہ یہ جو پانی کی بوٹل ہے اس کے اندر جو پانی ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو چکے ہیں بھلے ہی یہ پانی اتنا زیادہ گرم نہ ہو لیکن پھر بھی میں اسے ڈاریکٹ ایبزورپ نہیں کر سکتا اور ویسے بھی تمہارے ڈیڈی نے اپنی جڑوں کے اندر پانی کو ایبزورپ کر کے رکھا ہے تو میں اسے بھی پی سکتا ہوں تم کافی ٹائم سے فلائے کر رہے اس لئے زیادہ پانی پینے کی ضرورت تمہیں اس لئے اس پانی کو تم پیلو یہ بول کر فینگ اپنے جڑوں والے پانی میں سے تھوڑے بہت پانی کو پی لیتا ہے فینگ اپنے ایبلوشن پوائنٹ کو خرج کر کے اپنے ہیلنگ انگوروں کو اگاتے ہوئے جیا سے بولتا ہے تم بلکل بھی چنتہ مت کرو تمہارا ڈیڈی ہیلنگ والے انگوروں کو بھی اگا سکتا ہے تو تم اسے کھا کر اپنے پانی اور کھانے کی کمی کو پورا کر سکتی ہو فینگ اپنے من میں بولتا ہے یہ جو انگور ہیں یہ مجھے سسٹم سالہ بہت زیادہ مہنگا دیتا اور میرے پاس زیادہ ایبلوشن پوائنٹ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس جتنا پانی تھا وہ زیادہ ٹائم تک نہیں چلنے والا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اگر ہمیں تین دنوں کے بعد پانی نہیں ملتا ہے تو ہم سچ میں سرگستان میں مارے جائیں گے اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد رات ہو جاتی ہے اور وہ سبھی لوگ آگے کے سفر کے لیے نکل پڑتی ہیں وہاں پر آگے کافی سارے پیڈ ہوتی ہیں جیا فینگ سے بولتی ہے وہاں پر دیکھو وہاں پر تو کافی سارے پیڈ ہیں یہ بول کر جیا اور بھی زیادہ سپیڈ سے آگے کی طرف فلائے کرنے لگ جاتی ہے اور تب بھی ہم وہاں پر مرے ہوئے ایک اینیمل کو دیکھتی ہیں جسے ایک منسٹر کھا رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بلیک ڈریکن ہوتا ہے وہ بلیک ڈریکن آسمان میں جیا کو فلائے کرتے ہوئے دیکھر بولتا ہے یہ تو ایک نیا سکار ہے اور ہاں میرے دوستیں اپنی چینل کے اوپر ایک نیو سیریز کو سٹارٹ کیا ہے جس میں ہمارا مین کریکٹر مرنے کے بعد ایک گولڈن شیر کے اندر رین کارنیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس بھی ایک سیسٹم آ جاتا اور وہ سیسٹم سے دیرے دیرے بہت زیادہ سٹرانگ بن جاتا ہے اس ویڈیو کی لنک تمہیں ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو ایک بار جوری اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کرنا اور ہاں بائی لوگ اگر تم لوگوں کو مجھ سے کچھ بھی پوچھنا ہے تو تم لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتی ہو اور میں تمہارے کمنٹ کا سکرین شوٹ لے کر نیکش ویڈیو میں تمہارے سکرین شوٹ کے ساتھ میں اس کمنٹ کا ریپلائی دے دوں گا اس کے بعد دیرے والے اپیسوڈ ہوتا ہے یہاں پر اینڈ